الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آجم حدیث نمبر دس الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ کون ہے حروف الحمدللہ ہم جان چکے ہیں حدیث کا مطن کیا ہے آپ کے سامنے ہے طہور سے لے کر بالتراب تک یہ مطن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کو مطن کہا جاتا ہے طہور انہی حدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسله سبع مرات اولہن بالترابی طہور پاک کرنا انہی حدکم تم میں سے کسی ایک کے برطن کو تم میں سے کسی ایک برطن کی پاکیزگی اذا جب ولغ مو ڈال جائے فیہ اس میں الکلب کتہ کیسے وہ اس کو پاک کیے جائے گا ان یغسله کہ اس کو دوئے سبع مرات تین سات مرتبہ اولہنہ ان میں سے پہلی بار بالتراب مٹی کے ساتھ تو لفظ طہور کے بارے میں آپ پہلے جان چکے ہیں انہا جو ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع آنیتن ہے آنیتن برطنوں کو کہا جاتا ہے انہا برطن ہے والغہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے اس کے کئی باب بنتے ہیں فاتحہ باب بھی بنتا ہے حاسیبہ بھی بنتا ہے اسی طرح باب سامیہ بھی بنتا ہے فاتحہ یفتحو حاسیبہ یحسیبہ سامیہ یسمعو فاتحہ کے وزن پر آپ پڑھیں گے والغہ یالغو والیغہ یالغو والیغہ یالغو سارے طریقوں سے پڑھنا اس کو جائز ہے الکلب جو ہے یہ واحد ہے اس کی جمع کلاب انہیتنوں کو کہتے ہیں کلاب یاغسیلا غاسلا یاغسیلو زاربہ سے ہے زاربہ یا ذریب باب کے وزن پر ہے آگے الفاظ واضح ہیں جی تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جب کسی کے برطن میں کتا مو مار جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے برطن کو سات مرتبہ دوئیں گے تو وہ برطن پاک ہوگا اور ان سات مرتبہ میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ دوئے جائے گا اچھا یہاں ذکر سات مرتبہ کا ہے جبکہ ایک اور روایت سنن نسائی کی اس وقت آپ کے سامنے ہے یہاں الفاظ کیا ہے وَعَفِرُوهُ ثَامِنَةَ بِالتُّرَاب عَفَرَ يُعَفِرُو تَعْفِير تَعْفِير کا مطلب ہوتا ہے مانجنا کسی چیز کو مانجنا اچھے سے اس کو صاف کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں فَغَسِلُهُ ثَبْعَ مَرَّاتٍ دوئے سات مرتبہ ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجا جائے گا اس کو یوں سمجھ لیں ایک مرتبہ دوئے گیا کس کے ساتھ مٹی کے ساتھ اور پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ چھٹی مرتبہ ساتویں مرتبہ یہ سب کیا ہوا پانی کے ساتھ اب جو مٹی کے ساتھ دونا ہے مٹی سب سے پہلے لگائیں گے اس کے ساتھ ہی مٹی کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پانی کی ضرورت پڑے گی نا تو گویا ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی دل گیا پانی کے ساتھ بھی دل گیا دوسری مرتبہ پانی کے ساتھ اور پہلی مرتبہ بھی پانی کے ساتھ ہو گیا تیسری بار چوتھی بار پانچویں مرتبہ چھٹی مرتبہ ساتویں مرتبہ تو دونوں پر عمل ہو گیا سات مرتبہ پر بھی عمل ہو گیا اور جو آپ نے فرمایا کہ آٹھویں مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجو تو حدیث میں ہم نے پڑھا ہے اولا ہنہ بطوراب ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے بلوغ المرام میں اولا ہنہ بطوراب پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دونے تو پہلی بار مٹی کے ساتھ دولیں یا نصائی کی روایت کے مطابق اختام Инہ آٹھویں بار مٹی کے ساتھ دولیں جیسے بھی دولیا جائے شروع میں دولیا جائے یا آخر میں دولیا جائے تو باہر صورت اس کے ساتھ پانی تو استعمال ہو گئی لہذا پانی کے ساتھ سات مرتبہ اور ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ مٹی کے ساتھ جو دوئیں گے پانی اس کے ساتھ بھی استعمال کرنا پڑے گا تو یہ میں اس لیے آپ کو حدیثیس کے سامنے آپ کے سامنے رکھیا کہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ دونہ سات مرتبہ ہے لیکن مٹی بھی لگائیں گے تو مٹی کا ساتھ ملنا آٹھویں مرتبہ ہو گیا مٹی کا ساتھ الگ سے ملنا آٹھویں مرتبہ ہو گیا اور اس کو ساتھ ملانے پانی بھی ساتھ ہو گیا تو یہ پانی بھی ساتھ مرتبہ ہو گیا تو گئی دونوں حدیثیں آپ سامنے رکھیں ایک مرتبہ مٹی جو ہے اس کا استعمال ضروری ہے باہر صورت یہ بات آپ نے بس یاد رکھنے اخرجہو مسلمن اسے امام مسلم نے تخریج کیا ہے امام مسلم رحم اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کیا وفی لفظ اللہو اور اس کے ایک لفظ میں ہے یعنی مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے اسی طرح کی اس میں الفاظ کیا ہے فَلْ يُرِقُهُ پس وہ اسے گرا دے عرَاقَ يُرِقُ اِرَاقَةً کا مطلب ہوتا ہے گرانا کیا مطلب برطن ہے برطن میں پانی تھا دودھ تھا کوئی بھی چیز تھی کتہ آیا اس میں موم مارا اس میں سے کچھ چیز کھائی پی جو کچھ بھی اس نے کیا تو پہلی بات کیا ہے اس میں سے جو کچھ ہے کھانے پینے کا اسے گرا دو گرانے کے بعد اس برطن کو سات مربع دونا ہے ایک مربع مٹی کے ساتھ دونا ہے تو یہ شریعت اسلامی ہے چونکہ دیگر تمام شریعتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے اس میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں کتہ جو ہے نا یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے میڈیکل والوں نے سائنس والوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور اچھے سے انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ کتے جو ہیں نا ان کی آنتوں میں چھوٹے چھوٹے جرسومیں ہوتے ہیں اور یہ جرسومیں جو ہیں نا وہ چار میلی لیٹر لمبے ہوتے ہیں پھر کتہ جب اپنا پیٹ ساف کرتا ہے یعنی فضلہ کرتا ہے اس صورت میں کسرت کے ساتھ وہ جو انڈے نمہ چیزیں ہیں وہ خارج ہوتی ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتہ جہاں سے غلازت نکلتی ہے اسے سے کو چارٹتا بھی ہے یہ گندی اس کے اندر آتے موجود ہیں وہی سارے کے سارے جو جراسی میں اس کی زبان کو لگ جاتے ہیں اور پھر ہمارا جو برتن ہے کھلا کوئی بھی برتن اس میں اگر پانی پڑا ہوا ہے پانی پینے جب یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ زبان کے ساتھ جو وہ گندیگی لگی ہے وہ پانی میں بھی آئے گی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ انسان کے پیٹ میں منتقل ہو جاتی ہے اور وہاں یہ جا کر میدے سے سوراہ کر کے دیگر مقامات پر یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں یہ میڈیکل والوں کی جو تحقیق ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کئی احباب نے کئی لوگوں نے اس بارے میں ساری تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہیں شارحین حدیث نے بھی اسی حدیث کی شرح میں یہ جو تحقیق ہے وہ نقل کی ہے اسی طرح جو لوگ مغرب میں غیر مسلم یا ان کی نقالی کرنے والے لوگ کتوں کو بھی چاڑتے ہیں بساوقات تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ہر طرح کی غلازت بڑی ہوئی ہے ہمارا اسلام الحمدللہ پاک صاف دین ہے اسلام میں چونکہ کتہ برا جانور ہے گندگی والا جانور ہے لہذا شریعت اسلامیہ نے بڑا پیارا حصول بتا دیا کہ جو کچھ بھی اس میں تھا اس کو گرا دو اور اس کے بعد سات مرد با اس کو دونے پہلی مرد با مٹی کے ساتھ دونے مٹی کے ساتھ دونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں شریعت میں دو چیزیں ہیں تحارت کے لیے ایک پانی ہے اور دوسری چیز مٹی ہے بساوقات یہ دونوں ضروری ہوتی ہیں جیسے یہاں وضو کے لیے صرف پانی کافی ہے لیکن یہاں دونوں چیزیں ضروری ہیں کیونکہ پانی کے ساتھ بساوقات جو غلازت ہے نا اس کی چکناہٹ دور نہیں ہوتی پانی کے ساتھ بساوقات چیز کی جو سمیل ہے وہ ختم نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں دور کرنے کے لیے مٹی ہے تو گوہے مٹی کے ساتھ سارے کام ہو جائیں گے سمیل بھی ختم ہو جائے گی چکناہٹ بغیرہ بھی ختم ہو جائے گی جو نشان بغیرہ رہ جائے گا وہ پانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا تو شریعت میں یہاں دونوں چیزیں ایک قرار دی ہیں پانی اور مٹی دونوں کے ساتھ اس برطن کو اچھے سے ساف کرنا ہے پھر اس برطن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں میں حدیث ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں تہورو پاک کرنا انا یا حد کم تم میں سے کسی ایک برطن کا اذا ولغ فیہ الکلبو جب اس میں کتا مو مار جائے ان یغسلہو کہ وہ اس کو دوئے سب عمر را دن سات مرتبہ اولا ہننا ان میں سے پہلی مرتبہ بالتراب مٹی کے ساتھ اخرجہو مسلمون اسے امام مسلم نے تخریج کیا ہے وفی لفظ اللہو اور امام مسلم کے ایک الفاظ یہ ہے فَلْيُعِقْهُ پس وہ اس کو گرا دے آگے چلتے ہیں وَلِي تِرْمَذِيِّ اور جامعِ تِرْمَذِي میں الفاظ کیا ہے اُخْرَا هُنَّا ان میں سے آخری مرتبہ او اولا ہننا یا ان میں سے پہلی مرتبہ بالتراب مٹی کے ساتھ یعنی سات مرتبہ جو دونا ہے آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دونا ہے یا پھر پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دونا ہے لیکن درست بات یہی ہے اولا ہننا والی بات یہی قوی ہوگی اللہ تعالی مجھے جو توفیق دے رہا ہے لکھنے کی اس میں یہ بات نقل کی ہے اس کے لیے آپ نے دعا کسرت کے ساتھ کرنی ہے اللہ تعالی خدمتِ حدیث کا یہ موقع انعائد کر دے اور اس کو قبول کر لے یہ آپ کے سامنے ہے یہ راوی کی طرف سے شک ہے جامع ترمزی میں جو راوی ہیں ان کی طرف سے شک ہے کہ آپ نے اخرا ہننا کا لفظ بولا تھا یا اولا ہننا کا لفظ بولا تھا ولی سالی تخییر یہ اختیار کے لیے نہیں ہے کہ پہلے کر لو یا بعد میں کر لو ایسا نہیں ہے اور پھر جو اولا ہننا والی لوایت ہے اس کو ہم راجے قرار دیں گے کیونکہ زیادہ لوگ یہ روایت بیان کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر اولا ہننا کے الفاظ ہیں اور یہ بات تو سارے جانتے ہیں کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں ان کو دیگر کتب پر فوقیت حاصل ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مٹی ہے وہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ کریں گے تو اس کے ساتھ زیادہ اچھے سے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اس لیے جو تیرمزی کی روایت ہے اس میں اولا ہننا والی جو الفاظ ہیں انہی کو دیکھا جائے گا اخرہ ہننا والی بات جو ہے یہ محل نظر ہے آگے چلتے ہیں یہاں ایک اور بات رہ گئی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا سات مرتبہ دو ہے جائے اچھا کچھ لوگ تین مرتبہ کے قائل ہیں کہ نہیں بھئی تین مرتبہ کافی ہے اور وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا فتوہ پیش کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اگر کتہ مو ایسے مار جائے تو تین مرتبہ بس دو لوگ کافی ہے ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے سنندار قتنی ہے ایک سو تیرسی نمبر روایت عن ابی حریرہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فِي الکل بھی اس کتے کے بارے میں یَلَغُ فِي الْإِنَائِ جو برطن میں مو مار جاتا ہے یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کتے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا یُحْرَاقُ اس برطن کے اندر جو کچھ ہے اس کو گرا دیے جائے وَيُغْصَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اور اس برطن کو سات مرتبہ دویا جائے گا اور یہ جو روایت ہے نا سنندار قتنی کی یہ صحیحن موقوف ہیں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے لہذا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو لوگ منصوب کر کے بات کرتے ہیں تین مرتبہ والی وہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ سات مرتبہ حدیث کے الفاظ بھی سات مرتبہ ہیں اور ابی سنندار قتنی آپ نے دیکھ لی اس کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا جو فتوہ ہے وہ بھی آپ کو مل گیا اور وہ بھی سات مرتبہ کا لفظ بھی ہے وہاں دے چلیں آگے چلتے ہیں گیارہ نمبر روایت ہے سب سے پہلے قطادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ ابو قطادہ تو ان کی قنیت ہو گئی تو نام کیا ہے حارث حارث بن ربعی ان کا نام ہے حارث بن ربعی انصاری غزوہ اہد اور دیگر اس کے بعد جو غزوات ہیں اس میں یہ شامل ہوئے ہیں حجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے جی ابو قطادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فِلْحِرَّةِ بِلِّي کے بارے میں حِرَّةِ بِلِّي کو کہتے ہیں اِنَّهَا کے وہ بے شک وہ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ نَجَسْ نہیں ہے پلید نہیں ہے ناپاک نہیں ہے اِنَّمَا بے شک ہیا وہ مِنَتَّوَّافِنَا لَيْكُمْ تم پر چکر لگانے بالیوں میں سے ہے بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تو تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے اَخْرَجَهُ الْأَرْبَعْتُ وَصَحَحَهُ التِّرْمَذِي وَبْنُ خُزَيْمَا اسے چار آئیم مائے کرام نے بیان کیا ہے تو یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے ابو دعود نسائی ترمذی بن اماجہ اور امام ترمذی اور امام بن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِنْ بُو نَجَسْ نَحِيهِ اِنَّمَا هِيَ مِنَتْتَوَّافِنَ عَلَيْكُمْ کیونکہ وہ تمہارے گروں میں ہر وقت آنے جانے والا جانور ہے یہ ہے حدیث حدیث کا آپ جانتے ہیں بساوقات شانِ ورود ہوتا ہے شانِ ورود کا مطلب کیا آتا ہے کہ یہ حدیث کیوں بیان کی گئی ہے پہلے بھی ہم نے اس کی وضعت کی تھی نا تو اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے ابو خطادہ انساری رضی اللہ نے یہ روایت کیوں بیان کی اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو ابو دعود کے اندر موجود ہے اس وقت آپ کے سامنے سنن ابی دعود ہے اور حدیث نمبر پچھتر آپ دیکھ رہے ہیں ابو خطادہ کے بارے میں ہے کہ ابو خطادہ داخل ہوئے تو یہ قبشہ بنت کعب بن مالک یہ ان کا بیان ہے کہ ابو خطادہ انساری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے بوزو کا پانی رکھا اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بلی آئی اور اس برطن سے جو میں نے رکھا تھا پانی پینا شروع کر دیا ابو خطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے برطن کو جھکا دیا نیچے کر دیا تاکہ بلی سکون کے ساتھ پانی پی لے قالت کبشہ کبشہ کہتی ہے فرعانی انظروا الیہی تو ابو خطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں فقالا اتعجبین ابنتا اخی اور میں کہا ہے کہ بدی جی تو تعجب کرتی ہے آپ کو تعجب ہو رہے میرے اس فعل پہ تو میں نے کہا جی ہاں مجھے تو یہ عجیب لگ رہا ہے کہ بلی کو آپ پانی پی لے آ رہے ہیں اس کے بعد اسے وضوح کریں گے انہوں نے اس وقت پھر فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ یہ نجس نہیں ہے یہ نجس نہیں ہے یہ تو تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے لہذا یہ نجس نہیں ہے تو یہاں یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برطن پانی میں بلی نے مو مار لیا ہو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا ہم چونکہ باب المیاں پڑھ رہے ہیں ہم باب المیاں پڑھ رہے ہیں پانیوں کا بیان باب جو ہے پانیوں کا بیان اس میں ہی بات تو پشلی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کی باب کے ساتھ مطابقت کیا ہے باب تو ہے پانیوں کے بیان میں اور یہاں حدیث آپ نے جو پڑھی ہے تو ہور اینا یا حجی کم یہاں برطن کے والے سے پڑھی ہے تو اس کو تو برطنوں والے باپ میں ہونا چاہیے تھا آگے برطنوں والا باپ بھی موجود ہے اس کا جواب یہ ہے جس برطن میں پانی ہے اور اس پانی میں کتا مو مار جائے گا وہ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا یہاں باپ کے ساتھ مناسبت بن گئی اس حدیث کی اس طرح اگری جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کی باپ کے ساتھ مناسبت کیا ہے کہ اگر بلی مو مار جائے کسی برطن میں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اس میں آپ نے جو مطن یاد کرنا ہے انہا لیسک بنا جسین انما ہی من التوافین علیکم بس اتنا کافی ہے آپ اس کو یاد کر لیں جی ہاں جی التوافین جو کہا گیا نا یہ التواف کہا جاتا ہے اس کو جو ہوتے ہیں غلام وغیرہ خادم وغیرہ وہ چونکہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں اسی لیے جو غلام ہوتا ہے یا لونڈی ہے اس سے پردہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بار بار گھر میں آنا جانا ہوتا ہے اسی طرح بلی جو ہے یہ آپ جتنا مرضی روکیں اس نے گھر میں آنا ہی ہے تو سارے کے سارے گھر کے برطن اس سے بچانا یہ ممکن نہیں ہے ایک بچائیں گے دوسرا برطن وہ دیکھ لے گی وہاں چلی جائے گی اس لیے شریعت میں کچھ آسانی ہے شریعت میں کچھ آسانی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جانور ہی اور ویسے بھی بلی پاک صاف رہنے والا جانور ہے لیکن اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر بلی کے موں میں گندگی لگی ہو وہ چوہیہ کا شکار کر کیا ہی ہے یا کوئی اور گندگی اس نے کھائی ہے اور وہ اثرات سارے برطن کے اندر جا رہے ہیں تو پھر اس برطن کو دونا ضروری ہے اور اس میں جو کچھ ہے اس کا استعمال نہ کرنا ضروری ہے حدیث نمبر بارہ بھی ہم آج بڑھتے ہیں وعن انس بن مالک قال جاء عرابی فبال فی طائفة المسجد فزجرہ الناس فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب ممائن فا احریق علیہ متفق علیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص ہیں دس سال آپ کی خدمت کی ہے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ بسرہ چلے گئے تھے اور بسرہ میں ہی آپ اکانوے ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر ایک سو تین سال تھی ایک سو تین سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے سو سے زیادہ بچے دیکھ لی ہیں بچوں سے مراد یعنی بیٹے پوتے وغیرہ سارے شامل ہیں نواز سے نہیں صرف بیٹے بیٹے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کتنی برکت اللہ تعالی نے پھر پیدا کر دی تھی تو انس بن مالک معروف صحابی ارسول ہیں جن سے یہ حدیث ہے جو اب یہ پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک آرابی آیا آرابی بددو کو کہتے ہیں جو دہاتی ہو گاؤں میں رہنے والا تو گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ انہیں اگرچہ کوئی مسلمان ہے ہم ان کا اکرام احترام کرتے ہیں لیکن پھر بھی شہریوں کی بنسبت جو دہاتی ہوتے ہیں ان کے اندر ذرا آپ اس کو کیا کہہ لیں کہ تحذیب کا کچھ فقدان پایا جاتا ہے باہر صورت فبالا فی طائفت المسجد فبالا تو اس نے پشاب کیا بالا واحد مذکر غائب فی الماضی معروف ہے بالا یبولو عباب ناصرہ بنتا ہے بالا اس نے پشاب کیا فی طائفت المسجد مسجد کے کنارے میں مسجد کے ایک کونے میں ایک طرف اس نے پشاب کر دیا فزا جرہو الناسو فزا جرہ پس ڈانٹا ہو اسے الناسو لوگوں نے صحابہ اکرام نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اللہ کے بندے کیا کر رہے مسجد ہے یہاں پشاب کر رہے فنہاہم النبیو پس انہیں کنے لوگوں کو روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ ایسا نہ کرو کرنے دوست کو فلمہ قضا بولہو پس جب اس نے پورا کر لیا اپنا پشاب امر النبیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بِذَنُوبٍ مِّمَّائِن ذَنُوب جو ہے یہ بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ بھرا ہوا پانی کے ساتھ بھرے ہوئے ڈول کا آپ نے حکم دیا کہ وہ لائے جائے فَأُهْرِقَ عَلَيْهِ پس وہ اس پر بہا دیا گیا متفقن علی اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے کیا مطلب متفقن علی سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا یہ بڑا ہم سوال ہے کہ دیکھیں وہ پشاب کر رہا تھا برا کام ہی کر رہا تھا صحابہ اکرام نے ڈانٹا اچھا کیا لیکن نبی علیہ وسلم نے یہ کیا کیا کہ نہیں بھئی رہنے تو کرنے تو اس کو پشاب اس میں کئی حکمتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ روکتے صحابہ اکرام اس کو روکتے رہتے اس کے ساتھ ہونا کیا تھا وہ چونکہ پشاب کر رہا تھا اس کے ساتھ پشاب کے جو چھینٹے تھے وہ ساری مسجد میں پھیل جانے تھے یعنی وہ گندگی ساری مسجد میں پھیل جانی تھی کیونکہ وہ پشاب کر رہا تھا پشاب کرنے کے دوران اگر صحابہ اکرام اس کو اٹھاتے وہ بھاگتا آگے تو ایک ہے کہ مسجد کا ایک کنارہ اس کے اندر نجاست گر رہی ہے ایک ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا وہ بھاگے گا ادھر ادھر وہی نجاست ساری مسجد کے اندر پھیلے گی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ اس کو کچھ نہ کوئی بڑا زبردست تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوران پشاب اس کو روکا جاتا اسے بیماری لاحق ہو سکتی تھی کیونکہ دوران پشاب ہی پشاب کو روکنے کے ساتھ میڈیکلی آپ اس کو دیکھیں تو سخت بیماری جو ہے اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو پشاب کرنے روکنے سے اگر وہ سخت بیمار ہو جاتا اسے بیماری لاحق ہو جاتی تو یہ بھی بات کوئی اچھی نہیں تھی اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ دعوت کے جو اسلوب ہے اس کے بھی خلاف ہے دعوت کے اسالی کے خیفوری طور پر کسی کوئی ناڑنا شروع کر دو ایسا نہیں اور بھی کئی اس کے اندر حکمتیں موجود تھیں لہذا آپ نے اچھے سے اس کو سمجھایا بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ مساجد اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر پر اشارت کیا جائے یہ اللہ کی عبادت کیلئے مسجدیں بنائی گئیں ہیں اس کو آپ نے سمجھایا اور پھر بعد میں اس کا بیان ہے جس طرح دیگر حادیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماباب قربان ہو جائے لم یعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا ہی نہیں جب میں نے آپ کی مسجد میں پشاپ کیا تو اچھا یہاں یہ بات ہی باتیں سمجھنے والی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی مسجد نبی کتنی شان والی وہ مسجد ہے اس کے اندر اگر کوئی بشاپ کر رہے آ کر نہیں پتا بیچارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ڈانٹو نا ہمارے ہاں کوئی بچہ بھی شور کر دے نا ہماری کیا کیفیت ہوتی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے اس پر اس میں بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ ان کے اندر حلم موجود تھا کہ فوری طور پر آپ نے ڈانٹنا نہیں شروع کر دیا بلکہ آہستہ آہستہ آپ نے تربیت کیا اور بھی اس میں کئی فوائد ہیں جن کو آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے تین احادیث علم اللہ پڑھ لی ہیں ان کو بار بار دہرائے لیجئے یاد کر لیجئے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الی